شہر میں بڑھتے ٹریفک اور سلک کنارے قبضہ کر اپنا ویسائے کرنے والوں پر درگ نگم کاروائی نہ کر اپنی آنکھ بند کر اپری اپری خانہ پورتی کر شہر کے اندرونی حصے پر اندیکھی کر رہا ہے جس کا خامیازہ تاکیہ پارا سے چندی مندر مار پر گزرنے والے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے درگ شہر میں اندینوں ٹریفک وزتہ اور سلک کنارے گمٹی ٹھلے لگا کر ویسائے کرنے والوں کے کارن شہر کی جنتہ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرتے دیکھا جاتا ہے درگ نگر نگم اتکرمن ٹیم دورا لگتار شہر کے کچھ حصوں پر کاروائی کر اپنا کھانہ پورتی ایبیان چلا کر شہر کے مدھی بھاگ تک نہیں پہنچ پاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درگ نگر نگم کی اندیکھی کے چلتے درگ کے وارڈ آٹھ تکیہ پارا سے چندی مندر مار پر روزانہ یہی حالات بنے رہتے ہیں مگر کوئی بولنے والا یہاں نہیں ہے سڑک کنارے اپنا ویسائے چلانے والے عام جنتہ کی پریشانیوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتے صرف جنتہ ویسٹیت واہن پارکنگ اور سڑک کنارے لگی دکانوں کے فیلے سامانوں کی وجہ سے پریشان ہوتی رہتی ہے چناؤ پروہ سمارٹ سٹی کی وعدہ کیا تھا اور بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے ان کے کارکال میں درگ شہر کی جنتہ کتنا بیحال ہے آپ جگہ جگہ دیکھئے چاہے چندی چوم دیکھئے پٹیل چوم دیکھئے اندرہ مارکیٹ دیکھئے سہر کی جز کونے میں دیکھئے ٹرپک براستہ پوری طرح سے دھست ہے کہیں کوئی براستہ نہیں ہوا ہے پوری سڑکے عویستیت ہے جگہ جگہ جام لگتا ہے یادی کسی کو ضروری کام سے جانا ہو ایمبولنس جانا ہو آسپٹال جانا ہو لوگ خسے رہ جاتے ہیں دم توڑ دیتے ہیں اتنی بری حالہ درگ کی ہے درگ کی اتنی بطر حال پہلے کبھی نہیں تھی جب سے کانگریس کی ساسن آئے ہیں درگ نگر نگم کی مہا پور جو پریشاد ہے دیراج باپنیوال جی ان کی پوری بیسطہ دیکھیں پوری دھوستہ ہیں اور اوپر سے درگ کا ویدھایا جو درگ شہر کا رہنمہ بنتا ہے پورے شہر کا سکتے ناز کر دی ہیں جنتہ بہترست ہے لگاتار شہر کی جنتہ پریشان ہے اور کوئی بیسطہ نہیں ہو پا رہے ٹرافک بیسطہ پوری طرح سے بیحال ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے اس پریشاد میں مہا پور ویڈھاگ میں اچھا سکتی کی کمی ہے اس لیے یہاں کام نہیں ہو پا رہے اس کے ساتھ ہی آپ اتکرمان کا دستہ دیکھئے اچھا دکان دینا چاہیے تھا ان کو بھی بیسطہ نہیں کر پایا جس کا نتیجہ کی لوگ جہاں چاہا ہے وہاں پر دکانوں ڈھندہ کر رہے ہیں جہاں چاہا ہے وہاں پر کھڑا ہو رہے ہیں گرینی سین نیوز کے لیے درگ سینہ سین فاروقی کی ریپورٹ